نمسکار ایوننگ ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات سنسد کی سرکشاہ میں چوک کے معاملے میں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آروپی ساگر شرما کا آدھار کارڈ سامنے آ گیا ہے اور آدھار کارڈ میں لکھنوں کا پتہ نظر آ رہا ہے لکھنوں کا پتہ درج ہے آدھار کارڈ میں جاج کی جا رہی ہے کہ یہ پتہ صحیح ہے یا غلط فرضی آدھار کارڈ تو نہیں یا پھر یہ صحیح آدھار کارڈ ہے آئی بی اس پورے معاملے کی جانچ کرنے میں جھٹی ہوئی ہے ساتھ ہی آروپیوں سے لگاتار پوچھتاچ بھی کی جا رہی ہے تو سرکشاہ چوک معاملے میں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بہت بڑی سرکشاہ میں چوک یہاں پر دیکھنے کو ملی لوگ سبح کی کاریواہی چل رہی تھی اسی دوران درشک دیرگھا سے لوگ کود جاتے ہیں اور وہاں پر پھر دیکھیں کیسے جوتوں میں چھپا کر گیس جو لائی جاتی ہے اسے وہاں سپری کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں موجود جو سانسد ہیں ان لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر حراست میں لیڈیا کیا سرکشاہ ایجنسیوں کے دورہ ان لوگوں کو تین لوگ ڈیٹین کیے جا چکے ہیں اور اس میں ایک شخص جو ہے اس کا نام ساگر شرما بتایا جا رہا ہے اس کا آدھار کارڈ سامنے آ گیا دیکھئے یہ آدھار کارڈ سامنے آیا ساگر شرما اور پتہ لکھنوں کا بتایا جا رہا ہے آدھار کارڈ سامنے آیا اب اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ یہ پتہ صحیح ہے یا غلط یہ آدھار کارڈ صحیح ہے یا فرضی آدھار کارڈ تو نہیں ہے آئی بھی اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے ساتھ ہی آروپیوں سے پوچھتاچ بھی لگاتار کی جا رہی ہے تاکہ ان کا موٹیو پتہ لگایا جا سکے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ بھی پتہ لگایا جا سکے بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہیں ایک آروپی ساگر شرما جس کی جنمتی تھی 3112 1996 یہ درج ہے ساتھ ہی کیا یہ فرضی آدھار کارڈ ہے یا پھر صحیح آدھار کارڈ ہے کیونکہ اس پہ پورا پتہ بھی درج ہے اور اس پتے کے آدھار پر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے آئی بی جو ہے پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سنسط کی سرکشہ کے چوک کے معاملے میں یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ساگر شرما کا آدھار کارڈ سامنے آ گیا ہے جس میں لکھنوں کا پتہ درج ہے اب اس پتے پر پہنچ کر جانچ کی جائے گی آئی بھی پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے آج سنسط دھون پر حملے کی برسی تھی لیکن آج ہی سدن میں کچھ ایسا ہوا کہ لوگ سبا کے اندر افرہ تفری مچ گئی دو لوگ درشک دیرگھا سے لوگ سبا کی کاریوہی میں گھوز گئے اور بینچ پر جا کھڑے ہوئے ان لوگوں نے گیس بھی چھوڑی جس سے پریسر میں دھونہ فیل گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص سانسدوں کی بینچ کے اوپر سے کھوٹتے ہوئے سپیکر کی کرسی تک بڑھ رہا ہے اس شخص کو سانسد پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آروپی سپیکر کی کرسی کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے لیکن کچھ سانسدوں نے ہمت سے کام لیا اور پھر آروپی کو پکڑ کر سرکشہ کرمیوں کے حوالے کر دیا لیکن سدن کے اندر موجود سانسدوں نے جو کہا وہ کافی چنتا جنک ہے پبلک گیلری سے دو لوگ کود گئے اور ایک دم سے دھوان جو ہے وہ اٹھنے لگا افرہ تفری مچ گئی لیکن ان دونوں لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے ابھی فیلال جو پتا چلا ہے کوئی ایک کا نام جس کا میں نے پاس دیکھا سیکیورٹی اوفیشلز کے ساتھ کوئی ساغر کر کے ہے اور وہ ہمارے جو محسور کے سانسد ہے ماننے پرطاف سیما جی ان کے گیس کے روپنے ہوا تو کس طرح کا گیس تھا اب یہ سیکیورٹی کا کام ہے کوئی آپ لوگ کو دکھت ہوا سانسدوں کو اس گیس سے نہیں کوئی ایسا نہیں لیکن بھگدر مچ گئی لیکن ان کو پکڑ لیا گیا ہے دونوں لوگ کسٹڈی میں جہاں میری سیٹ ہے اس کے اوپر گیلری کی طرف سے پہلے ایک کودا پھر دوسرا کودا اور جو اندر چلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے بجائے 20 سیٹ سے سیٹوں کا اوپر کر کود کود کے آ رہے تھے تو ہم ساتھ آٹھ این پی اس کی طرف بھاگے اور جب اس کو لگا کے گھیر لیے تو ایک نے اس میں سے ایک جھوٹا نکالا اور جھوٹے میں سے کوئی چیز نکالی اور جیسے ہی نکال کے اس نے کوئی چیز کھولی تو دھوا نکالنا شروع ہوا پھر ہم لوگوں نے پکڑ کے اس کی پٹائی بھی کی پھر سیکورٹی والے بھی آگے پھر اٹھا کر رکھے لے کے گئے ہیں کچھ تانہ سائی نہیں چلے گی تانہ سائی نہیں چلے گی اس طرح کا کچھ وہ بول رہا تھا دراصل دونوں شخص درشک دیرگھا سے سدن میں کودنے کے ساتھ ہی سپری کرنے لگے سدن کے اندر پیلے رنگ کی گیس فیل گئی اور پھر افرات افریقی بیچ دونوں شخص کو سرکشا کرمیوں نے پکڑ لیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ شخص سدن کے بھیتر پہنچا کیسے تو جانکاری کے مطابق میسور سانسد کے ریفرنسے اس کا پاس بنا تھا اور پاس دکھا کر یہ درشک دیرگھا تک پہنچا سدن میں کودنے کے ساتھ ہی سپری کرنے لگا دونوں شخص نے سدن میں نارے بازی بھی کی یعنی اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر شخص نے میسور سانسد کے ریفرنسے پاس کیسے بنوا لیا تو دوسری طرف سنسد میں چوک کا مدہ سدن میں بھی اٹھا پارمبک جانچ میں جو جانچ کی اس میں وہ سادھارم دعا اور سنسنی پھیلنے والا دعا تھا اس لئے ادھوئے کی ایسی چنتہ کا وشید نہیں اس کی پارمبک ٹھیک سے جانچ کر لی گئی ہے حملے برس میں اس سے کی گھٹنا کئی سے گھٹی اس میں کیا اس میں کیا سابیت ہوتے ہیں ہم جو سابدھانی جو براتنا چاہیے تھا وہ سابدھانی ہم نہیں براتنا دوسری بات ساری یہ بات ہے کہ دیکھئے اور ایک آج بڑے دیلجسپی کے ساتھ بڑے ہمت کے دیئے کہہنے میں اچھا لگتے کہ یہ تو سخص کو سر ہمارے سارے ایم پیس نے دبوچ لیا سارے ہمارے ایم پیس نے نیڈر ہو کر نیڈر ہو کر ہمارے سارے ایم پیس نے ان کو دبوچ دبوچ لیا تھا اور تیسے بات یہ ہے سر تیسے بات یہ ہے ہمارے جو پارلمنٹ کی سیکورٹی ہے سر اپنے جو سیکورٹی جو نیہتتے وہ پورانے سدن کو بچانے میں سفل ہوئی تھی وہ نیہتتے ہمارے لوگ آج کمی دکھا دینا ہے حالانکہ وپکش اس گھٹنا پر سوال کھڑے کر رہا ہے تو دوسری طرف سنسد میں چوک کو لے کر جانچ بٹھا دی گئی ہے کیونکہ آج ہی کے دن 22 سال پہلے سنسد پر حملہ ہوا تھا اور آج پھر نیہ سنسد بھون کے اندر سرکشہ میں چوک بڑے سوال کھڑے کر رہی ہے بیوری ریپورٹ نیوز 18 اور چلیے بڑھتے ہیں آنکھے اور ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مرینہ سے جہاں پر بچیوں کو اگوا کرنے والا آخر کار گرفتار کر لیا گیا پریجنوں نے آروپی کو پکڑ لیا ہے پریجنوں نے ہی آروپی کو پکڑا ہے سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہوئی ہے دونوں بچیوں کے ہاتھ پکڑے یہ آروپی نظر آ رہا ہے پولیس نے اب آروپی کو گرفتار کر لیا ہے کوتوالی تھانکھ شیطر کا یہ پورا معاملہ بڑی خبر سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی ہے اور بریجن جو ہیں بچیوں کے انہوں نے ہی آروپی کو پکڑ لیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو مرینہ سے بتا رہے ہیں جہاں پر بچیوں کو اگوا کرنے والا آروپی گرفتار کر لیا گیا پولیس کے دوارہ لیکن بچیوں کو پکڑنے والا ان کا ہاتھ پکڑ کر اگوا کرنے والا شخص جو ہے پریوار کے دوارہ ہی پکڑا گیا ہے سی سی ٹی وی میں یہ پوری گھٹنا قید ہو گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بچیوں کا اپہرن کرنے والا گرفتار کر لیا گیا ہے ادھر کھنڈوا میں عوید ہتھیار تذکروں پر پولیس نے پھر سے شکنجہ کس آئے اور اس معاملے میں چار لوگوں کو پکڑا گیا ہے آروپیوں کے پاس سے سات پسٹل اور دس زندہ کارٹوس بھی زپٹ کیے گئے ہیں پکڑے گئے دو لوگ اس میں راجستان کے بتائے گئے ہیں جبکہ دو لوگ مدھی پردیش کے ہی برحان پھر زلے کے رہنے والے ہیں پولیس کے مطابق پکڑے گئے لوگوں کا آپرادھک ریکارڈ بھی رہا ہے پولیس اب ان پکڑ میں آئے لوگوں سے پوچھتاچ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے مکویر سے سوچنا ملنے پر دو اپرادھی ڈیر رام اور لکشمن سن جو راجستان کے رہنے والے ہیں ان کو پولیس دوارہ گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے سات پشٹل اور دس جندہ کارٹوس برامت ہوئے ہیں خودوالی پولیس نے پرکن درج کیا ہے اور ان سے پوچھتاچ کی ہے اور اگلے خبر کھرکون سے جہاں پر پولیس نے موبائل ٹاور سے جنریٹر چورانے والے گرہوں کو دبوچ لیا ہے اس گرہوں کے ساتھ آروپی گرفتار کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس سے چوری کے تین جن سیٹ بھی برامت کر لیا گئے ہیں پولیس کے مطابق آروپیوں سے پوچھتاچ میں کئی اہم خلاصے ہو سکتے ہیں چلیے بڑھیں گے آگے ریوالوکا یکتہ پولیس نے تین مہینے کا اترکت ویتن نکالنے کے بعد پندرہ سو روپے کی رشوت لیتے ہوئے پرنسپل کو ٹرپ کیا ہے یہ پوری کاروائی لکا یکتہ ایس پی گوپال سنگھ دھاکڑ کے نردیش پر کی گئی ہے ایس پی کی بارہ سدیسیہ ٹیم نے ڈبہورہ قصبے میں یہ کاروائی کی ہے پلحال کاروائی چل رہی ہے پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے رشوت لیتے ہوئے پرنسپل گرفتار کیا گیا ہے ایس پی گھے پال سنگھ نے نردیش دیئے تھے اس پورے ماملے میں کاروائی کے اور بارہ سدیسیہ ٹیم نے یہ کاروائی انجام دیئے سنگھ سکشہ کے سنگھ کل کے اندر جو ہے پونے را پورے نام جلہ ریبہ میں ان کے دوارہ جو ہے ایک ریبہ لوپک کارلے میں سکایت کی گئے کی ان کے جو پروہاری پراشا رہے ہیں ان کے دوارہ رسوکتی مانگتی جارہی جب ان سے کارن جاننا چاہا تو جو آروپی ہیں پڑی اچھر ناہربار پروہاری پراشا رہی ہیں ان کے دوارہ جو ہے جب ان کی تیچر کی جو بیتر نکلنا ہوتا ہے اس میں ان کا اپستیتی پتھرک لگتا ہے جب جا کے بیتر کا آران ہوتا ہے تو وہ تین مہینے سے انہیں روک رکھا ہوگا تھا اور اس کا اپستیتی پتھرک جاری نہیں کر رہے تھے اس کارن سے سنبندی سکچک کی جو ہے بیتر رکی ہوئی تھی اس کے وجہ میں نکالنے کے لیے انہوں نے تین ہیر روپی کی مانگ کی تھی اس نے پندرہ سو روپے پور میں لے لیے تھے پندرہ سو روپے جو ہے آج جو ہے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور جانجگیر چاپا سے ایک خبر ہے جہاں پر چنگوری گاہم کے گوٹھان میں سہتیس مویشیوں کے موت کے معاملے میں ظلہ پرشاسن نے اب کاروائی تیز کر دی ہے مویشیوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد اکل ترہ ایز ڈی ایم کے نردیش پر اگیات آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ جو آئی ہے اس میں چونکانے والے خلا سے ہوئے ہیں مویشیوں کی موت زہر اور مارپیڈ سے ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور کل بھی ایک خل خبر آئی تھی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اتنے سارے مویشیوں کا ایک ساتھ مارے جانا یہ چندہ کا بیوشہ ہے میری میں گاؤں بھی گیا تھا وہاں پہ جیسی لوگوں سے بات ہوئی کچھ اندیشہ بھی لوگوں کو ہے کہ شاید کچھ گلت کار وہاں ہوا ہے تو میں پرشازن سے بھی بات ہوئی ہے اور نویدن ہے کہ اس پر جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں زمیدار ہے ان کو سک سے سکتاروئی چاہیے ماملہ پڑے گمبیر پرکوریتی کا ہے کل درہ کے چانگوری گرام میں کل سایتیس محبیوں کی موت کی سوچنہ ملتے ہی ہاں پہ ویٹنری بھاند راجوں سے بھاند اور جو دنپر پنچھائی کے ٹیم سے محبے پر پہنچی اور آج سبیرے ہی پوشٹ مادم کی اگر اور پوشٹ مادم کے ریپورٹ کا دہاں پہ جو بھی ریپورٹ پرستو کی جائے گی اس کے اوز نسان آگے کی کروائی کی جائے گی ابھی جیسے کچھ سمجھ میں آئے اور چلی بڑھتے آگے خبر بلرامپور سے ہے جہاں کے راجپور ون پرکشیتر کے پنچھائیات نرسنگ پور میں گنے کی کھیت میں آوائی دروب سے بچھائے گئے کرنڈ کے چپیٹ میں آنے سے ایک نر ہاتھی کی موت ہو گئے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر ون ویبہ کی ٹیم بھی پہنچی اور جانت شروع کی گئی اور اس معاملے میں ایک آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے بتا دیں کہ پرطاپور رینجو سے 28 ہاتھیوں کا دل نرسنگ پور کی طرف پہنچا تھا ہاتھیوں نے پہلے ایک گھر کو توڑا اس کے بعد یہ گنے کی فصل کی طرف رکھ کر رہے تھے اسی دوران ایک ہاتھی کرنڈ کی چپیٹ میں آ گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئے جب ادھر سے ہاتھی آئے تو ایک گھر کو توڑا توڑنے کے بعد جہے پھر گنہ کا کھیت تھا گنہ کھیت میں چلے گئے گنہ کھیت میں گئے پتا چلا کی سب ہاتھی تو سائٹ سے نکلے تو ادھر کچھ ہی نہیں تھا وہ لوگ گنہ کھایا اور چلے گئے لیکن یہ جو ہے بھگل والا گنہ میں چلا گیا جس میں جو ہے کرنٹ سے تار لگایا تھا اس میں اسی کرنٹ میں وہ پھت گیا کوربہ زلے کی بات کریں گے جہاں پر ڈنگو کا خطرہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے رائپور بلاسپور اور درگ کے بعد اب کوربہ میں بھی ڈنگو کے تیزی سے ماملے سامنے آتے جا رہے ہیں سواست ویبھاگ بھی بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے اب ستر کو ہو چکا ہے اس کو لے کر موکھے چکتزہ اور سواستہ دکاری نے نگر نگم کے سہیوک سے شہر میں صفائی ابھیان چلانا شروع کر دیا ہے دراصل کوربہ میں ٹھنڈ کافی بڑھ چکی ہے اس کے چلتے مچھروں کا آتنک بھی بڑھا ہوا ہے مچھروں کے پنپلے کے کارن ڈنگو کا خطرہ بڑھ گیا ہے بتائیں کی پردیش کے کئی زلے اس وقت ڈنگو کی چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں مچھروں کا سیزن ہے مچھروں کا سیزن ہے مچھروں پھائیں گے تو ملیریا اور ڈنگو کا خطرہ آ سکتا ہے ملیریا تو فیلحال ابھی جیازہ نہیں ہے لیکن ڈنگو جو ہے رائیگرڈ، رائیپور، دورگھلائی والے کچھ ایریا میں کافی ماتروں پھیلا ہوا ہے اور چونکہ ڈنگو ایک خطرنات پھیور ہے اس میں ڈیت کا بھی سمبھونا کافی جیازہ رہتا ہے تو دیزی سے ڈنگو کے معاملے پھیلتے جا رہے ہیں اور مچھروں کے پرمپنے سے یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھ رہا ہے لگاتار اور ایسے میں صفائی ابھیان جو ہے وہ چلایا گیا ہے الٹ موٹ پر سواست و بھاگ آ گیا ہے کوربہ میں ڈنگو کے معاملے لگاتا ڈنگو کا قہر بڑھ رہا ہے اور رائیپور، بلالسپور کے بعد اب کوربہ میں بھی ڈنگو کے معاملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے مچھر پرمپ رہے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ بڑھ رہا ہے اور چلی اب خبر خرگون سے جہاں پر کشویتلا ماتا میلے میں دکان لگانے کی مانگ کو لے کر دکانداروں نے ہنگامہ کر ڈالا اور گھنٹوں سڑک کو جام کر دیا پردرشن کے دوران ایک دکاندار نے تو آت مدہہ کرنے کی کوشش سکھ کر ڈالی لیکن یہاں پر موجود لوگ جو ہیں انہوں نے اسے بچا لیا موقع پر پولیس پہنچی اور پولیس کے سمجھانے پر یہ معاملہ شانت ہو سکا اور خبر مرینہ سے جہاں پر شاتر چوٹے ایٹی ایم سے لاکھوں روپے چرائے اور فرار ہو گئے چوری کی پوری باتات ایٹی ایم کے بھی تر لگے سی سی ٹی وی میں قید بھی ہو چکی ہے اب پولیس اسی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آروپیوں کی تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے تو مرینہ سے یہ تصویریں اور ایٹی ایم کی تصویر بھی آپ دیکھ پا رہی ہیں جسے کس طریقے سے یہاں پر توڑ کر کے اس مشین میں سے پیسے نکال لیا گئے اب پورے معاملے کی جانچ کی جاریہ اندر جو سی سی ٹی وی فوٹیج سی سی ٹی وی لگا ہوتا ہے اس کے فوٹیج بھی سامنے آئے ہیں اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریکہ ہو چلا ہے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے لئے کریں